ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنی اپنی زندگیوں میں تو چلو آج بناتے ہیں ایک پینٹنگ وہ بھی پوسٹر کلرز کے ساتھ تو کچھ تیروں پہلے میں نے کی تھی ایک ویڈیو اپلوڈ اور اس میں میں نے سکھایا تھا کہ آپ گھر پہ خود کینویس کیسے بنا سکتے ہیں تو میں نے بنایا تھا اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا کینویس اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی ہے تو جلدی سے جائیں اور وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آج میں نے سوچا کہ اسی چھوٹی سے کینویس پہ میں بناتی ہوں ایک اچھی سی پینٹنگ تو ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دی چلتی ہوں کہ اس پینٹنگ میں میں نے بنانا ہے کیا اس پینٹنگ میں میں نے پینٹ کرنا ہے آؤٹڈور منظر جس میں بارش کا موسم ہے رات کا وقت ہے اور ایک لڑکی ہے جو اپنی منزل کو جا رہی ہے اس پینٹنگ کو بنانے کے لیے میں نے سکس کلرز کا استعمال کیا ہے ریڈ یلو بلیک وائیڈ براؤن اینڈ بلو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کینوز بھی میں نے خود بنایا تھا اور کتنے مزید سے اس کے اوپر پینٹ ہو رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا اس کے اوپر پینٹ کر کے اور بالکل بھی فیل نہیں ہوا کہ یہ میں نے گھر پہ بنایا تھا یا اس کی کوالیٹی میں کوئی پڑھایا ہوں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ بہت جلد میں اور بھی کینوز بناوں گی اور اس پر آپ کو پینٹ کر کے دکھاؤں گی اب تک میں نے اس پینٹنگ میں کیا یہ ہے کہ میں نے سٹارٹ کیا ہے کورنر سے اوپر والا جو کورنر ہے اس پر میں نے بلیک کلر سے سٹارٹ کیا کرنا اور بلیک کلر میں میں نے آہستہ آہستہ بلو کلر کو مرچ کرنا شروع کیا اور پھر بلو کلر میں میں نے ہلکا سا وائد کا بھی یوز کیا ہے آپ کو بسکلی کرنا یہ ہے کہ جو سکائے والا حصہ ہے جو آسمان کا حصہ ہے اسے آپ نے ڈارک سا پینٹ کرنا ہے اور جو زمین والا حصہ ہے اسے آپ نے تھوڑی لائٹر شیڈز میں پینٹ کرنا ہے جیسے کہ میں اب کر رہی ہوں میں نے اوپر والا جو حصہ ہے آسمان جو ہے اسے میں نے بلیک اینڈ بلو سے پینٹ کیا ہے زیادہ تر اور نیچے والا جو حصہ ہے اسے میں نے بلو اینڈ وائٹ سے پینٹ کیا ہے موسیقی اب جب میں نے زیادہ تر حصہ کو پینٹ کر لیا تو اس کے اوپر جو میں نے امبریلا کے ساتھ ڈڑکی بنانی ہے اس کو میں تھوڑا سا رفلی سکیچ کر رہی ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں نے کہاں کہاں پینٹ کرنا ہے اب سب سے پہلے میں پینٹ کر رہی ہوں اس کی امبریلا کو جو ہے ریڈ کلر میں تو میں ریڈ کلر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وائٹ بھی ایڈ کر رہی ہوں اور پھر تھوڑا سا اسے اور واضح کرنے کے لیے امبریلا کو میں بلیک کا استعمال کر رہی ہوں امبریلا کے پاتھ باری ہا جاتی ہے اس نوکی کے بالوں کھیتوں میں نے بالوں میں بلیک اور براون کا استعمال کیا ہے اور اس کے پاتھ اس کے جو کپریں ہیں وہ یلو کلر کے ہیں تو یلو کلر کے اندر میں نے ہلک ارسا جو ہے ریڈ بھی یوز کیا ہے تھوڑا سا ڈارک سا شیڈ لانے کے لیے پھلکل اورنج نے کیا پھر ہلکا سا یلو کے اندر میں نے ریڈیوز کیا اور پھر اس کے اوپر میں نے وائٹ سے شیڈنگ کی ہے اور جہاں جہاں ضرورت تھی سکن کلر کی تو وہاں میں نے سکن کلر کیا ہے اور اگر آپ کو چاننا ہو کہ سکن کلر کیسے بنتا ہے تو میں ابھی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے لینا ہے تھوڑا سا وائٹ تھوڑا سا یلو اور ذرا سا ریڈ اگر آپ ان تینوں کلر کو مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کا سکن کلر بن گیا ہے اس لڑکی کو میں نے پینا دی ہیں ریڈ کلر کے لانگ بوٹس اور اس میں کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا شیڈنگ وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ کلر سے موسیقی اب اس کا جو پیک ہے اس پہ بھی میں نے ریڈ کلر کر دیا ہے اور جیسے میں نے اس کے بوٹس میں بلیک اینڈ وائٹ سے شیڈنگ کی اسی طرح سے میں اس کے ریڈ پیک میں بھی شیڈنگ کرتی ہوں بلیک کلر سے میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑی سی ڈیٹیلنگ اور اب میں تھوڑا سا اور اس میں جہاں جہاں مجھے کمی لگ رہی ہے جی لوگی کلرز کی وہ میں ایڈ کر رہی ہوں موسیقی اور بارش کا محول ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو تو اچھا نہیں لگتا تو میں نے یہاں پہ تھوڑے سے رین ڈروپس بھی ایڈ کر دیا ہے موسیقی موسیقی اگین جہاں جہاں مجھے ضرورت بڑی تھوڑی اور ریٹیلنگ ایڈ کرنے کی تو میں وہی کام ابھی کر رہی ہوں جہاں جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کونسا کلر زیادہ ہونا چاہیے کونسا کلر کم ہونا چاہیے تو وہی میں تھوڑے کام نکھا رہی ہوں میں نے اس پینٹنگ میں ہر ہر چیز کلیر کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے آسان طریقے سے آپ کو ہر سٹیپ پہ میں نے قائد کیا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو دو لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو ویڈیوال ورک بائنزا دو لائکہ